اسلام علیکم دوستو انفرمیٹیو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافے کا اندیا دے دیا ہے خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمت لوجسٹک رکاوٹوں اور چپ کی قلت کی وجہ سے کارساز کمپنیاں بہت جلد گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں جاری سپلائی چین بہران کے باوجود کمپنیاں صرف حکومت کی درخواست کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ روک رہی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک انڈسٹری ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اس بار قیمتیں پانچ فیصد تک بڑھ سکتی ہیں جو کہ یکم نومبر دوہزار اکیس سے شروع ہوں گی پاکستان آٹوموٹیو مینفیکچرر اسوسییشن پاما کے چیئرمن اور ٹیوٹا انڈس موٹر کمپنی کے سی ای او علی اسگر جمالی نے یہ بھی کہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں کسی بھی وقت بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کمپنیاں کچھ عرصے کے لیے گاڑیوں کی قیمتیں حکومت کی درخواست کے مطابق برقرار رکھنے کی پابند رہی ہیں پاکستانی روپے کی حالیہ گھراوٹ نے کار ساز کمپنیوں کی پیداواری اخراجات کو بڑھانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے کار منفیکچرز نے روپے کی قدر میں کمی کا اسی فیصد تک اثر منفیکچرنگ لاغت میں برقرار رکھا ہے کیونکہ دوسرے ممالک سے درامت کی جانے والی سی کے ڈی کٹس میں پاکستان میں جمع ہونے والی گاڑیوں کے تمام اجزاء ہوتے ہیں دوہزار بائیس کے بجٹ کے بعد کار سازوں کو ڈیوٹی اور ٹیکس میں ریلیف راہم کرنے کے باوجود کمپنیاں اس وقت بڑھتی ہوئی پیداواری لاغت کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہیں جو آٹو انڈسٹری کو آہستہ آہستہ قیمت میں اضافے کی لہر کی طرف دھکیل رہی ہے آخر میں اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بھر وقت اور با آسانی پہنچ سکے شکریہ